اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اب آپ زلل کی تصاویر کا مشاہدہ کی تھی تصریر نمبر ایک آپ نے اس تصریر میں کیا دیکھا شاباز آپ نے یہ دیکھا کہ دادی کھانا سا رہی ہے اب آپ دوسری تصریر کا مشاہدہ کی تھی اس تصریر میں باجی کیا کر رہی ہے باجی بھی کھانا کھا رہی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دادی اور باجی ان دونوں کے کھانے میں کس کی خورا زیادہ ہوگی اور کس کی خورا کم ہوگی شاباز اس میں دادی کی خورا کم ہوگی جبکہ باجی کی خورا زیادہ ہوگی اس طرح کا خوراک میں کمیاں زیادہ ہونا کس وجہ سے ہوا شاباز یہ ہوا عمر کی وجہ سے اور محنت کے کام کی وجہ سے باجی روزانہ محنت کے کام کرتی ہے جسماری کام کرتی ہے مسٹر برطن دھونا کپڑے دھونا جھاڑو لگانا وغیرہ ان کاموں کے لیے زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اس بینا پر باجی کو زیادہ پورا کی ضرورت ہے اور دادی بیٹھ کر کام کرتی ہے یعنی کہ وہ کپڑے برطن جھاڑو وغیرہ نہیں کرتی اس بینا پر ان کی خورا کم ہے اس کے علاوہ عمر کی وجہ سے بھی دادی کی خورا کم ہو چکی ہے پیارے بچوں اسی طریقے سے ہمارے دن بھر کے کام یا ہمارے جسمانی کام کی بینا پر ہی ہمارے خورا کامیاں زیادہ ہوتی ہے جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بامر سے کھیل کود کراتے ہیں اس وقت آپ کو زیادہ خورا کی ضرورت ہوتی ہے اور جب آپ صرف گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں یا گیم کھیلتے ہیں اس وقت آپ جسمانی حرکت نہیں کرتے اس لیے اس وقت آپ کو کم خورا کی ضرورت ہوتی ہے پیارے بچوں اسی طریقے سے آفیس میں بیٹھ کر کام کرنے والا شخص جو صرف کورسی پر بیٹھ کر کام کرتا ہے اس کی خورا کم ہوگی یا زیادہ بہت اچھے اس کی خورا کم ہوگی اسی طریقے سے ایسے بچے جو نشو نما پاتے ہیں یعنی جن کے جسم کی رفتار تیزی سے ہوتی ہے ساری جن کے جسم کے بڑھنے کی رفتار تیزی سے ہوتی ہے ایسے بچوں کو بھی زیادہ خورا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی نشو نما ہوتے رہتی ہے اور بہتر اور تیز نشو نما کے لیے ہمیں اچھی خورا کی ضرورت ہوتی ہے تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری خورا وقت اور حالات کے لحاظ سے کم اور زیادہ ہوتی ہی